کراچی میں پولیس کی فارنگ سے بچی کی موت پر سپریم کورٹ کی تشکیل کمیٹی نے ریپورٹ جمع کراتی ہے ایڈوکیٹ فیصل صدیقی نے بتایا کہ کمیٹیوں نے چار زاویوں سے معاملے کو دیکھا ہے ریپورٹ کے مطابق پولیس نے غیر ذمہ داری قبول کی ہے پولیس کی فارنگ تربیت کا فکتان ہے تربیت کے بغیر پولیس کو آٹومیٹک بھاری ہتھیا دیا گئے ایمبلنس سرویس نے بھی اپنی غلطی تسلیم کی تو آپ کو آگاہ کریں گے کہ کراچی میں پولیس کی فارنگ سے بچی کے موت پر سپریم کورٹ کی تشکیل کمیٹی نے ریپورٹ جمع کراتی ہے ایڈوکیٹ فیصل صدیقی نے بتایا کہ کمیٹیوں نے چار زاویوں سے معاملے کو دیکھا اسی پر بات کریں گے حسن ایوب ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن بتائی گا ریپورٹ میں کیا بات سامنے آئی جی ریپورٹ میں جو ہے وہ چار چیزیں سامنے آئی ہیں ایک تو یہ کہ پولیس کی غفرت تھی اور ان کی جو پولیس کی ٹریننگ کا پکان تھا اور ان کے پاس غیر ضروری طور پر جو ہے وہ آٹومیٹک ویپنز نے جس کے تحت یہ واقعہ بیش آیا اور ننی عمل جو ہے اس کو جو اس دنیا سے جانا پڑا دوسری بات یہ تھی کہ جو امن فاؤنڈیشن ہے اس کی اپولین سرویس تھی انہوں نے بھی اپنی غفرت اور غلطی تسلیم کی ہے ریپورٹ کے مطابق جو ایم ایم کی ہسپیٹل ہے اس نے اپنی جو ذکرداری تھی ان کی اوپر وہ پوری نہیں کی نہ ہی عمل کو ہوسپیل سے متعلی کے لیے جو بریاضی میڈیکل فاؤنڈیس تھی وہ پرام کی ہیں اس ریپورٹ کے بعد جو ایڈوکیٹ سے سیٹل سے دھی کی انہوں نے اس بات پر امسوس کا اظہار کیا یہ جو سکینز کا ہلس گمیشن ہے انہوں نے عمل کے معاملے کے اوپر ٹھیکلین چٹ دھی ہے آج عدالت میں چیز اس پاکستان چیز اس پاکستان نے عمل کے والدین سے معذرت کی انہوں نے کہا کہ میں اس معاملے کو منطقی انجام تک بہت مچا سکا جس کے لیے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں ہم آپ کا درد اور قرد سبھ سکتے ہیں جس اجیت سے آپ لوگ گزرے ہیں اور آج آپ اس اجیت میں موجود ہیں چیز اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کی عمل کو چلی گئی آپ دوسرے بچوں کی زندگی کی حفاظت کے لیے یہ تمام چیزوں جائد کر رہی ہیں آج عدالت میں این ایم سی ہیلس کمیشن پولیس اور ان سے دس دن میں جو ہے اس رپورٹ پر جواب تعلق کیا ہے اب اس ایسی سماعت دس دن بعد اسلام بات دیں گے ٹھیک بہت شکریہ حسن آپ کا